جی بالکل میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر خلیل صاحب ایم ایس لاہور میوں ہسپیٹل آپ کو بتاتا جلو کہ اہم ترین مسئلہ ہے کرونا کوویڈ نائنٹین کا دور دورہ ہے اور کافی عرصہ اب گزرنے کو ہے ڈاک سب سے جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کومنٹ کی طرف سے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں اور چونکہ اب کافی دن کافی عرصہ گزر چکا ہے کرونا وائرس کو تو اس حوالے سے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے مریض صحیح یہاں سے ہو چکے ہیں اب تک اور ان کے پاس اب کتنے مریض ہیں جو کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کے کیا اثرات ہیں مزید اس کو بڑھانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے اور دوسرا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئی ہے اس کے علاج میں سب سے بہلا تو سمارٹ لوگ ڈاؤن حکومت کے طور سے وہ تو ہمیشہ آپ کی ویل فیر کے لیے چاہے گی اب لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سمارٹ لوگ ڈاؤن کو کیسے کرتے ہیں اگر باہر چار بندوں کی ضرورت ایک بندہ جائے تو میرا خیال بہت اچھا ہو گا اب تک جو ہم اس کو بھوگت رہے ہیں عید کا جو انہیں نے شاپنگ کی ہے لوگوں کی وہ بھوگت رہے ہیں لیکن دس اور گہرہ طریق تاک یہ بلکو ہائپ کریٹ ہوئی تھی بہت پیشن تھا لوگ سیریس بھی تھے الحمدللہ اس کے بعد یہ خاصہ اس کے بعد جو اس کا کرو نیچے کی طرف آیا ہے میری اب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ بھائی خدا کے لیے گھروں میں بیٹھیں انڈیو باہر نہ پھیریں چھے چھے بند ایک جگہ بیٹھ کے مرنیاں مت لگائیں یہ انشاءاللہ ہم اس پہ قابو کالیں گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ کی کوشش کے ساتھ ساتھ جب تک ہمارے عوام ہمارا ساتھ نہیں دیں گے گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس پہ قابو نہیں با سکیں گے ڈرک صاحب یہ بتائیں کہ ایک انجیکشن ایک ٹیمرا جس کو یہاں پر لگایا جا رہا ہے مختلف ہسپیٹلز میں اس کا کوٹا دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام کرتا ہے اور وہ اتنا مہنگا جو مارکیٹ میں مل بھی نہیں رہا اگر ملے تو بلیک میں ملتا ہے یہ ٹی کا کتنا افیکٹیو ایس بیماری کے لیے دیکھیں ابھی تک کوئی اس میں کوئی انجیکشن کوئی دعائی ابھی تک مکامل ایتھانٹی کیسی کے ساتھ نہیں آئی لیکن اس کے ریزلٹ بعض جوگوں پہ بہتر آئے ہیں آپ کے ہر گورنمنٹ اسی چوٹ کو تو آپ کو نمبر آف پیشنٹ کے حوالے سے دیے گئے ہیں آپ کے پرائیوٹ ہسپلوں کو بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں جی بالکل آپ نے ڈاکٹر تاہ خلیل صاحب کی گفتگو سنین کا یہ کہنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی پرانی بات کہ آپ گھروں سے کم نکلیں اور انہوں نے بتایا کہ عید پر نکلنے والے لوگوں کی وجہ سے آج تک بیماری جو ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہیں دوسری بات انہوں نے ایک ٹیمرا انجیکشن کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ یہاں پر آئیں جو مریض یہاں پر داخل ہوگا اور جو ڈاکٹر انہیں بتائے گا کہ اسے ایک ٹیمرا لگنا ہے تو اسے ضرور لگایا جائے گا جی